بلوچستان کے شہر تربت میں نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر سابق وزیراعلا بلوچستان ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی سیاسی قیادت اور بلوچستان اور زلہ کیچ کے عوام کی سیاسی معاشی حقوق اور بلوچستان کے ساحل اور وسائل کے حوالے سے واضح سیاسی موقف سے اتفاق کرتے ہوئے دشتی بازار تربت کے سرکردہ شخصیات معروف ٹرانسپورٹر واجہ پیر جان، حاجی رسول بخش، حاجی رحیم بخش، زاہد ابراہیم، نصیر اسماعیل دشتی، سلیم پیر جان اور نظیر پیر جان نے اپنے خاندان عزیز و اکارب کے ساتھ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی موجودتی میں نیشنل پارٹی میں مقاعدہ شمولیت کا اعلان کیا اس موقع پر نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اور سامق وزیرعالہ بلوچستان، ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے واجہ پیر جان، حاجی رسول بخش، حاجی رحیم بخش اور دیگر امائدین کا نیشنل پارٹی کے سیاسی پروگرام سے اتفاق کرتے ہوئے پارٹی میں مقاعدہ شمولیت کرنے پر ان افراد کا شکریہ ادا کیا اور اس بات کا یقین دلایا کہ نیشنل پارٹی آپ کی توقعات پر پورا اترے گا اس موقع پر نیشنل پارٹی کے مقامی رہنما موجود تھے مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹرگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مقران سمیت بلوچستان کے خبروں سے جڑے رہیں